سب سے پہلے تو آج جو سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب کی والدہ محترمہ کی جو ڈیت ہوئی ہے ہم اس پہ زرداری صاحب کے ساتھ دکھ میں برابر کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں سپیکرز آپ آپ کا شکریہ آپ نے بجٹ پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا بجٹ ایک امید ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے کہ اس میں ہمیں کچھ چیزیں سستی ہوں گی جو ہمارا بجٹ سال کا ہوگا اس میں ہم چیزیں لے سکیں گے لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو عمرانی آئی ایم اف معایدہ ہوا تھا اس میں انہوں نے ایسا سخت معایدہ کیا تھا کہ اس میں چیزیں سستی نہیں ہوئی اور لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میاں محمد شعبہ شریف نے حکومت سنبھالی ہے اور جس طرح وہ دن رات کام کرتے ہیں پہلے جس طرح انہوں نے پنجاب بنایا تھا اب وہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے ان کی قیادت میں پاکستان میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی اور اس کی خوشکبری یہ ہے کہ آج ڈالر دو ہزار دو سو تیرہ سے دو سو سات پہ آ گیا ہے یہ آج اس کی خوشکبری ہے اسپیکر صاحب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں اسی طرح آج میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اپنے قائد میاں محمد شعبہ شریف جو وزیراعظم پاکستان ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری گزارش پر ظلے گھوٹکی کی عوام کی دیرینہ خواہش پوری کی میرپور ماتلوں کو ایک موٹر وے انٹرچینج دیا اسی پہ ہم اس کا دل کی گہرائیوں سے پوری گھوٹکی زلے کی عوام شکریہ ادا کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ ہم کمیونکیشن منسٹر مولانا اسد محمود صاحب کا اور انہی کے چیئرمن کیپٹین ریٹائیڈ خورم آگا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اس کو اس بجٹ میں رکھا اور اس کو پاس کیا لیکن اس میں ایک گزارش میں ایسا رکبال صاحب سے یہ کروں گا کہ اس میں جو بجٹ رکھا ہے اس کو ذرا بڑھایا جائے اسپیکر صاحب جس طرح کہنا تو نہیں چاہیے حکومت جو چلی گئی تو چلی گئی لیکن جس طرح پچھلی حکومت نے عمران خان کی حکومت نے تیس ہزار عرب تک کا کرزہ لیا اور کام ایک ٹکے کا نہیں کیا تھا سوائے کھوکلے نعروں کے سوائے جھوٹ بولنے کے سوائے سیاسی انتقام لینے کے اپوزیشن کے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف ہوں میاں شہباز شریف ہوں مریم نواز ہوں یا حمدہ شہباز ہوں سب کو جیل میں ڈالا لیکن کس کے خلاف بھی کوئی کرپشن کی کیس ثابت نہیں کر سکے شاید خاکانہ باسی ہوں خواجہ آصف ہیں کس کس کا نعر لوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا لیکن انہوں نے کچھ بھی وہ ثابت نہیں کر سکے تھے لیکن انہوں نے نعرے خوب لگائے اور یہ نعرے ایسے نعرے لگائے کہ جس میں کوئی وزن بھی نہیں تھا اور کام بھی کوئی نہیں کیا سوائے ماں سوائے جو کام میاں محمد نواز شریف نے کیے تھے ان کی تکتیاں اتار کر اپنے نام لگے جیسے احساس پروگرام کی بات ہے یہ دوہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا جب پپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جوائنٹ ایک حکومت بنی تھی اسی ٹائم میں شروع ہوا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کو میاں محمد نواز شریف نے کنٹینیو بھی کیا اور اس کے پیسے بھی سو عرب سے زیادہ لے گئے تھے لیکن انہوں نے احساس پروگرام نام رکھ دیا لیکن عوام کا احساس نہیں کیا ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو اس احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال کیا لیکن نام احساس پروگرام اس کے بعد شروع کیا ہیلت انشورنس جو میاں محمد نواز شریف نے شروع کی تھی اور اس نے پورے پاکستان میں یہ کام شروع کیا تھا لیکن انہوں نے اس کا بھی نام پرائم منسٹر ہیلت انشورنس پروگرام ہٹا کے اپنا نام رکھ دیا اس کے باوجود آپ دیکھیں سپیکر صاحب یہ جن لوگوں کو ملتے تھے ان کے بعد عام لوگ ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لئے ہسپیٹل میں جانا دو بھر کر دیا آپ اسلامباد کا ہسپیٹل دیکھ لے پمز اس کو پرائیویٹ کر دیا یہ چیزیں جو ایسی تھی جو اس کی ناہلی اور نالائکی کا مو بولتا ثبوت تھی اور اوپر سے لنگر کھانے چلائے اس میں بھی اس نے اپنا کچھ نہیں دیا وہ جو سیلانی والے چلاتے تھے اسی لنگر کھانے پر اپنے فوٹو لگا دیئے یہ تو کام اس نے کیے لیکن ملک کے لئے نہیں کیا ہاں اس کا وین ضرور تھا مرگی لیں انڈا لیں کٹے لیں اس سے ملک کو ترقی کریں سپیکر صاحب ایسے ملک ترقی نہیں کرتے ایسے ملک ترقی نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ میاں محمد نواز شریف کی نکل کرتا رہا ہمیشہ اس کی نکل اٹھتا تھا لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس نے بڑی کوشش کی کہ نواز شریف ملک سے باہر رہے نواز شریف ملک میں نہ آئے اور بڑی کوشش کی اس نے لیکن نواز شریف کے ایک تھڈے نے اس کو ایوان سے باہر نکال کے پھینک دیا اب وہ کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا یہ چیزیں سپیکر صاحب یہ سب چیزیں تب آتی ہیں جب آدمی کی نیت میں فطور ہوتا ہے جب آدمی دوگلا ہوتا ہے جب وہ خود فتنہ کرتا ہے سپیکر صاحب ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو سازش کی بات کرتا ہے سازش اس کے خلاف نہیں ہوئے اس کو تو عوام نے آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کارفنڈل سے ایوان سے باہر نکال آئے سازش تو ہوئی تھی نواز شریف کے خلاف جب نائنٹی نائن میں سازش ہوئی لیکن وہ دوبارہ آیا ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ آیا اس نے حکومت کی سازش تو نواز شریف کے خلاف ہوئی نائنٹی نائن میں اس کو حکومت سے نکالا جیل میں ڈالا جلاوطن کیا لیکن وہ پھر آیا اور دوہزار ساتھ میں پھر اس کو نکالا لیکن وہ باہر بیٹھا رہا اور اس نے ایسا کام کیا کہ اس کی شکل میں چھہباز شریف شاہب یہاں پاکستان کی پرائیم منسٹر بنے یہ نواز شریف کی حمت ہے یہ نواز شریف کی پاکستان کی محبت ہے کیونکہ پاکستان ہے نواز شریف نواز شریف ہے پاکستان نواز شریف کو پاکستان سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے سپیکر صاحب بات شہباز شریف کی میں کروں شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے پنجاب کو بنایا اور وہاں پہ ایسا کام کیا کہ سب کوئی کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ہو امین اس کے کام کی رفتار دیکھ کے چینہ والے کہتے تھے کہ چینہ سپیٹ نہیں ہمیں شہباز سپیٹ چاہیے اور وہ اب جب پرائی منسٹر بنائے آپ دیکھ لیں وہ بیس بیس گھنٹے کام کرتا ہے اور میں عوام کو یقین دلاتا ہوں لیکن عوام بھی یقین کرتی ہے اس پہ کہ شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ اعلیٰ اگر ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور وہ ترقی کر رہا ہے اس کے ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر ابھی نیچے آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو عمران خان نے کال دین مہنگائی مارچ کے خلاف لوگوں کا یہ شہباز شریف اعتماد تھا کہ اس کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا اور انشاءاللہ شہباز شریف وہ کام کر دکھائیں گے کہ پاکستان پوری دنیا میں ایشن ٹائگر بن کے پھر ابرے گا اسپیکر صاحب یہ جو باتیں کرتا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اتنا دلیر ہے جب وہ ابھی لانگ مارچ ایک لے کے آیا تھا لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ ڈی چوک میں آئیں لیکن خود شیر کا بچہ نہیں آیا ڈی چوک میں وہ باہر ہی کر آ رہا کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے رانہ سناحولہ کڑے ہیں اور یہ مجھے نہیں چھوڑے گا وہ ادھر سے لانگ مارچ ختم کر کے سیدھا پشا اور واپس چلا گیا شابہ شریف تو دور کی باتیں وہ تو رانہ سناحولہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اسپیکر صاحب میری شابہ شریف صاحب سے یہ بھی گزارش ہے یہاں پہ میں آپ کی تواصل سے حمزہ شابہ شریف کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب میں چیف منسٹر کا عوضہ سنبھالا اور وہاں پہ کام کر رہا ہے اور انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے وہاں پہ یہ کام بھی کیا ہے کہ وہاں پہ جو فیمیل جو ایمپلائز ہیں ان کے لئے اسکوٹی کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ گھر سے آرام سے دفتر جا سکے تو شابہ شریف صاحب سے میری ریکویس یہ ہوگی کہ فیڈرل میں بھی وہ لیڈیز ایمپلائز جو ہیں ان کے لئے اسکوٹی کا یہ ایسا کوئی پروگرام بنائیں تاکہ وہ جو بچیاں ہیں جو عورت ہیں وہ اپنے گھر سے آرام سے جو ہے وہ اپنے دفتر آ سکے سپیکر صاحب میرا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ میں آج کل پانی کی بہت قلت ہے اور وہاں پہ جو ہے کہ فصل بھی پورے نہیں ہو رہے شروع میں جو پانی آتا ہے آخر تک نہیں ملتا تو میری یہ گزارش ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ اپنے فنڈز کیونکہ پانی بہت ضائع ہوتا ہے نہ تو ہمارے پاس بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اگر پانی زیادہ آتا ہے تو وہ سمندروں میں بہے جاتا ہے تو میری فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ سندھ میں جو نہرے ہیں اس کو پکا کریں جو وارٹر کورٹ سے ان کو پکا کریں تاکہ پانی کی جو قلت ہے وہ کم ہو سکے اور پانی ضائع نہ ہو سکے کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے فنڈز سے کوئی وہ کر سکے اس بھی قلزہ کیونکہ میں مناؤٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور مناؤٹیز کے لیے میں بات تو ضرور کروں گا لیکن سب سے پہلے میں شابہ شریف صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک مناؤٹی ٹاسک فورس بنائی ہے جو ہمارے لیے ایک اچھا شگون ہے اور وہ کام بھی کرے گا لیکن اس میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اس بجٹ میں جو ہمارے ریلیجی سفر ہے اس میں ایک انٹر فیتھ ہارمنی بھی ہے اس میں مناؤٹیز کے لیے کچھ فنڈز ہوتے ہیں اسی کو نہیں بڑھایا گیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ریکمنڈیشن یہاں سے جائیں کہ وہ فیڈل وہ جو ہے مناؤٹیز کے لیے فنڈ بھی رکھ سکیں اور دوسرا جو مین ایشو ہے فورس فل کنوریان کا سپیکر صاحب ہمارے ہاں سندھ میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں چودہ سال پندرہ سال سولہ سال اور اس کو زبردستی اگواہ کر کے اس کا مذہب تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر ایک شادی کا نام دے دیتے ہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہو بھئی یہ پندرہ سال کی بچی ہے اس کو میں بیٹی بنا کے اپنے گھر میں لے جاتا ہوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بینٹ بنا کے لے جاتا ہوں نہیں اس کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہمارے ہاتھ بھی بن جاتے ہیں موہ بھی بن جاتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ایک قانون سازی ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی کوئی نا انصافی نہ ہو اسپیکر صاحب یہ تو ابھی ہمارے ساتھ ہے لیکن اب نا مسلمس کے ساتھ بھی شروع ہو گیا آپ دیکھیں دعا زہرہ بچی ہے ایک ہمارے سندھ کی پندرہ سال کی بچی ہے اس کی پندرہ سال کی عمر میں شادی ہو گئی اس کی ماں باپ رو رہے ہیں کوٹ میں جا رہے ہیں لیکن اس کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا اسپیکر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے ایک بچی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ پندرہ سال اٹھارہ سال رہتی ہے اس گھر میں پیدا ہوتی ہے بڑھتی ہے اور اس ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دو چار گھنٹے ایک دن یا دو دن مل سکے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا لیکن یہاں شاید ہوتا بھی ہو لیکن یہ ملک ہمارا ہے اسلامی ملک ہے یہاں پہ ایسی چیزوں کی روایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں ہماری اپنی روایت آئے یہاں پہ ہماری عزت ہے ہمارا وقار ہے لوگوں کا وقار ہے پورا معاشرہ ہے اس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس میں وہ آدمی کہاں مو لے جا کے سکے یہاں تو ایسا کانون بنا دیں چلے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ بات آگے اور پھیلے گی اس کے لیے ایک کانون سازی ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات جو ایک ہماری بچی سنگرار سے اگوا ہوئی نو سال کی بچی سپیکر صاحب محرم کا دن تھا اس کا باپ پانی پلا رہا تھا لوگوں کو ثواب کا کام ہوتا ہے وہاں سے بچی اگوا ہوئی ہے ابھی تک وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے نو سال کی بچی آپ دیکھیں اس کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی تو یہ آپ سے بھی کہتا ہوں اور میں چیف جسٹر صاحب پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ اس کا سوہ موٹو ایکشن لے اور اس بچی کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے دوسرا مین ایشو ہے ہمارا کہ پورے پاکستان میں جو ہمارے منورٹیز کے لوگ ہیں ہمارے لیے جگہیں کیونکہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں تو شمشان گھاٹ کے مسئلے ہیں تو یہ میری وزیراعظم صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی پورے پاکستان میں ٹاسک فورس کوئی چاہے یہ ٹاسک دے دے یا اپنی کوئی کمیٹی بنا لے تاکہ پاکستان میں ہمارے کمیوٹی کے لوگوں کے لیے شمشان گھاٹ کے لیے بھی وہ جگہ دے دیں اسپیکرز آپ میرا تعلق ڈسٹرک گھوٹکی سے ہے اور گھوٹکی ڈسٹرک پورے پاکستان میں سب سے زیادہ روینیو جنریٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مطلب سندھ میں کراچی کے بعد وہ روینیو جنریٹ کرتا ہے لیکن اس میں بھی ہمارے پاس کوئی بھی بیسک فیسلیٹیز نہیں ہیں نہ ہی کوئی اچھا ہسپیٹل ہے نہ ہی کوئی اچھا اسکول ہے نہ ہی کوئی ٹیکنیکل انسٹریٹ ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سندھ اور وہاں پہ آپ دیکھیں اتنی فیکٹریز ہیں کہ ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر پاک سعودی فرٹیلائزر پہلے ہوا کرتی تھی ایک زون کیمیکل ہے گیس فیلڈز ہے ماری گیس فیلڈ ہے کادرپور گیس فیلڈ ہے کارٹن میرا خیالے ویہاری کے بعد سب سے زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے جو وہاں پہ جو لوگ اتنا کمار ہیں تو وہ اور نہیں تو پانچ پرسنٹ تو وہاں پہ کم سے کم خرچ کرے اور یہاں پہ پچھلی دفعہ ہماد عزر صاحب ہی تھے یہ سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے کہ جہاں پہ گیس نکلتی ہے اس کے پانچ دس کے پانچ سات کلومیٹر کے اندر وہاں پہ گیس جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے لیکن ہمارے زلے گھوٹکی میں بہت سے ایسے ویلیجز ہیں جو دو کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر پہ ہے لیکن وہاں پہ ابھی تک گیس نہیں ملی وہ ایک ہمارے عظیم چاچٹ کا گاؤں ہے وہ تو ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے کادرپور پہ اور کادرپور سے گیس نکل رہی ہے جو پورے پاکستان میں جا رہی ہے لیکن وہاں پہ ان کو گیس نہیں مل رہی تو یہ آپ کسی سے کہیں یہ نوٹ کر لیں کم سے کم جو سوئی گیس والے ہیں کہ یہ بات تو نوٹ کریں کہ جو اسی کے اندر ہیں پانچ کلومیٹر کے اندر وہاں سپریم کورٹ کی فیصلے کے مطابق وہاں پہ جو ہے وہ گیس پہنچا ہے اور یہاں پہ میرا گوڈ لکھ سمجھ لیں کہ ہماری اسٹیٹ منسٹر صاحبہ فنانس کی بیٹھی ہوئی ہیں میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا جو گھوٹکی میں فیڈرل منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اوہ سوری میں دیکھ میں تو پیر صاحب کو دیکھ رہا تھا نہیں دیکھ سکا یہ تو اچھا ہو گیا فیڈرل منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہ ہماری گھوٹکی میں جو انٹر موٹر وے پہ انٹر چینج دیا ہے میاں محمد شہباز شریف نے اس پہ جو دو سو ملین رکھا ہے تو میری گزارشیں کم سے کم اس کو پانسو ملین کر دیں تاکہ وہ ایکزیکیوٹ ہو اور اس سے پورے گھوٹکی جیسے میں نے بتایا کہ کراچی کے بعد وہ روینیو جنریٹ کرتا ہے تو پورے گھوٹکی کے عمام کے لیے جو وہاں پہ فیکٹریز ہیں جو ملازمین ہیں سب کے لیے جو ہے وہاں پہ یہ سولت ہو جائے گی تو یہ میری آپ بھی میری طرف سے اگر انہیں کہہ دیں گے مفتا صاحب کو اور اس میں منسٹر صاحب آئے کہ یہ دو سو سے یہ پانسو ملین اس کو کر دیں یہ مہربانی کریں آپ ذرا انہیں جی جی منسٹر صاحب نے نوٹ کیا ہے اور اس پہ آپ مل لیں ان سے ٹھیک ٹھیک تینکیو زر تینکیو تینکیو مفتا صاحب تینکیو زو کائنڈ تینکیو زو کائنڈ پیسہ ہیں کی دو دعائیں ہمارے ساتھ اور پیسہ ہی نہیں بتا دے تو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ان کی دو دعائیں جی 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 اچھے سر ایک اور بات ہے جس طرح ملک میں مہنگائی مفتا صاحب کو ایک اور مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آج ڈالر جو ہے دوہزار تیرہ سے دوہ دوستو تیرہ سے دوستو ساتھ پہ آ گیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں ایک سو ستر پہ لے کے آوں گا تو یہ ہم اور گزارش کریں گے اس کو جتنا نیچے ہو سکے اتنا نیچے لے کے آئیں کہا تھا کہا تھا کہ کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم نیچے لے کے آئیں گے تو میں میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو جتنا کم ہو سکے اتنا کم کر کے آئیں اچھا سپیکر صاحب ایک جو اور چیزیں وہ سب کے لیے جیسے ملازمین ہوتے ہیں میں پی آئی کی ملازمین کی بات کر رہا ہوں اگر پاکستان میں بجٹ میں اگر کوئی کسی بھی طریقے سے ڈیڈیکشن ہوتی ہے سیلیری سے تو ان کی بھی ہوتی ہے لیکن جب بجٹ میں اگر سیلیری بڑھتی ہے تو ان لوگوں کی نہیں بڑھتی تو میری یہ گزارش بھی ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں سب ملازمین کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ویسائی رویہ کیا جائے اور جو ڈاکٹرز ہیں اسپیکر صاحب بڑے دکھ کی بات ہے پاکستان میں جتنے میڈیکل کالجز ہیں گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں اور وہاں سے جتنے ڈاکٹرز بنتے ہیں اور جہاں سے برین جو ہے ڈرین ہو جاتا ہے باہر کے ملک میں صرف یہی وجہ ہے اگر آپ پاکستان میں ان کی سیلیریز بڑھا دیں ان کی سیلیریز اگر ستر ہزار ہے تو آپ دو لاکھ تک کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی ملک سے باہر نہیں جائے گا یہاں بیٹھ کے وہ اپنی خدمات انجام دے گا کیونکہ باہر ان کو تو بہت ملتی ہیں آپ صرف دوبائی چلے جائیں تو دس پندرہ لاکھ روپہ اس کو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو سیلیری ملتی ہے اور ملکوں میں جائیں تو اور زیادہ ملتی ہے لیکن ہم کیوں نہیں اپنے ڈاکٹروں کو جو اپنے ملک میں جو گام بھی کرنا چاہتے پاکستان سے محبت بھی کرتے کہ ان کو ہم سیلیری نہیں دیتے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کی سیلیری بھی جو ہیں وہ کم سے کم دو لاکھ تک کی جائے اور ایک ملازم مجھ سے ملا تھا وہاں پہ ائرپورٹ پہ وہ سیول ایویشن میں کام کرتا تھا کوئی کانٹریکٹ میں بیس ہزار اس کی تنخواہ تھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنے ٹائم سے کام کریں تو ہمیں بھی مسکل کیا جائے یا جس طرح اوروں کی سیلیریز بڑھتے ہیں ہماری بھی سیلیریز بڑھنے ہی چاہے تو اس پہ اور ایف بی آر والوں کا بھی ان کی بھی سیلیریز تو میں کہتا ہوں جو بھی پورے ملک میں جو ہماری ایمپولائز ہیں ان کی سیلیریز ڈبل کی جائے جتنی مہنگا یہ ہے کیونکہ کسی کا گزارہ نہیں ہوتا اور مجبوراً ان کو ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ ان کی سیلیز ڈبل کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کرپشن بھی نہیں ہوگی اور ملک بھی ترقی کرے گا اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں بیچارے مزدور ہیں ٹھیلے والے ہیں مانڈلی والے اور جو لوگ ہیں وہ بھی اتنا نہیں کہ ماں پاتے اگر ان کے لیے بھی مفتاح صاحب سے میری گزارش ہے کہ لون کوئی ان کو دے دیں جس پہ جو ہے وہ سود نہ ہو بلا سود کوئی لون دے دیں تاکہ وہ بھی اپنا روزگار کر سکے سپیکر صاحب مہنگا اتنی ہے میں تو کہتا ہوں جو بھی پاکستانی ہے سب کی سیلریز بھڑھانی چاہیے سب کو لون دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے نہیں واپسی تو ہوگی سپیکر صاحب پاکستان میں یہ ایک ہمارا ایسا ملک ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے آپ سندھ میں دیکھ لیں بلوچی سال میں دیکھنے کتنے مائنز ہیں لیکن ہم کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے تو پاکستان میں میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہم مل بیٹھے ہیں کیونکہ یہ دھرتی ہماری ماں ہیں اس ماں کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینے سے گریز نہ کیا جائے ہم سب کو ملکے متحدہ ہوگے پاکستان کے لیے کام کریں اس ملک کے لیے کام کریں تاکہ یہ ملک آگے بڑھے اور ملک تلقی کر سکے اسپیگرز آپ آخر میں آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ جس طرح جہاں پہ پچھلی گورنمنٹ میں جو یہ باتیں تو بڑی کرتے تھے کہ بھئی ہم ہیلتھ کو ایجوکیشن کو ان صاحب کو سب کو فری کر دیں گے سب کو ایک جتنا ملے گا پچھلے دور میں میں آپ کو بتاؤں میں سندگ کی بات بتاؤں پنجاب کی پورے پاکستان کی بات ہے جو بھی پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے میڈیکل کے وہ سوبے لیتے تھے ان کے اپنے میڈیکل کالیجز لیتے تھے لیکن ہر سوبے میں ہوتے تھے اب انہوں نے شروع کیا امران خان صاحب نے کوئی باہر سے ایک آدمی آیا تھا پھر ایک وکیل آیا تھا علی رضا صاحب انہوں نے ایک شروع کروایا کہ سب لوگ ایک جگہ بے انٹری ٹیسٹ دیں سپیکر صاحب یہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے پڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ چھوٹے گاؤں کے بچے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں تو اسی پہ بھی میں نے بھی کہا ہے لیکن سب یہ کہ ہر سوبے جس طرح پہلے ٹیسٹ لیتے تھے اسی طریقے سے لے لیں کیونکہ اس سے جو ہیں یا تو ایڈیوکیشن کو سب کو ایک جیسا کر دیں جب ایڈیوکیشن ایک جیسی نہیں ہوگی تو اس میں یہ جو چیزیں تو یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دیں یہاں پہ ایک اور بات جو بلینڈر ہوا تھا سب سے بڑا بلینڈر ہوا تھا سپیکر صاحب پاکستان کے میڈیکل کالیجز کو جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے لیکن تاجکستان کازکستان کے جو اسکول تھے میڈیکل اسکول تھے وہاں پہ وہ ان کو پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹ کر سکے دیں اگر بچہ دو سال وہاں پہ پڑھتا ہے تو تیسرہ سال آکے یہاں پہ پڑھے گا لیکن وہ دو سال وہاں پہ پڑھتا بھی نہیں تھا تو یہ چیزیں جو ہوئی ہیں تو میری تو گزارش ہوگی فیڈرل منسٹر سے پٹیل صاحب سے کہ اس کو وہ ٹھیک کریں شہر کے ساتھ جو میاں شہباز شریف صاحب ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگرنے دیں مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا پاکستان زندہ بات نواز شریف زندہ بات